اسلام علیکم میں ہوں نقشی خاتون آپ لوگ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک مزے میں ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین فیس پیک اور گلوئنگ سکن بتانے جا رہی ہوں تو آج کا پہلا فیس پیک سٹارٹ کرتے ہیں اس فیس پیک کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ملتانی مٹی اور بیسن اور ذرا سا پانی یہ آپ کو آرام سے کچن میں مل جائے گی ملتانی مٹی آپ کو آرام سے مارکٹ میں مل جائے گی فیس کیلئے اتنا کافی ہوتا ہے اور ذرا سا آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن لے رہے ہیں اور اسے پانی کے ساتھ مکس کریں گے اب پانی آپ حض بے ضرورت ڈالیے گا تو میں اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں ذرا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے پھر واپس آتے ہیں اچھے سے مکس کر لیے جیئے اور اسے پیسٹ فارم میں بنا لی جیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہ ریڈی ہے اس طرح سے کنسسٹنسی ہونے چاہیے پیسٹ فارم میں ہونا چاہیے تو آپ آرام سے اپنے ریکوائیڈ ایریا میں آپ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے فیس پہ آپ لگا سکتے ہیں اور ڈرائے ہونے پر واش کر لی جیئے اسے آپ ویکلی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ انسٹنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہفتے میں تین بار لگانا ہوگا اور یہ پیمپلز اور ایکنی پرابلم جن کو ہوتی ہے ان کے لیے یہ بیسن اور یہ ملتانی بلٹی کا پیس پیک زبردست ہے باقایتگی سے فیس واش ضرور کرتے رہیے گا اسے آپ کی سکن گلو رہے گی اور آپ کو سکن پرابلم سے دور رہیں گے اب باری آتی ہے سکن برش کی سکن برش اور لو فاس اکثر موجود ہوتے ہیں اکثر لوگ بات کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح استعمال کا نہیں بتا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ اس کی بینیفٹ سے مستفید ہوں گے سکن برش کو آپ نے جنٹلی اپلائی کرنا ہے سرکولر موشنز میں اس سے کیا ہوگا آپ کے باڈی پورز اچھے سے کلین رہیں گے اور آپ کے جیسے ایلبوز ہیں نیز ہیں جو ڈاک پیچز ہیں جہاں پر بھی اپنے سرکولر موشنز میں لگانا ہے ڈیورنگ بات اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے آپ سرکولر موشنز میں اپنے ڈاک پیچز کو فیٹ کر سکتے ہیں طریقہ آپ بس آپ کو جنٹلی استعمال کرنا ہے اور سرکولر موشنز میں اسے فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے وہ ڈارک ایریاز بھی صحیح ہو جائیں گے پلس آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی صحیح رہے گی اس سے آپ کی سکن ہیلدھی رہے گی فیس واش اور بات لینے کے بعد آپ نے لوشن ضرور لگا لینے کوئی کریم جو آپ کو سوٹ کرتی ہے یا پھر اگر اتنی گرمیاں ہیں آپ کوشت کریم گانا پسند نہ آئے تو آپ ایلو ویرہ جل بھی لگا سکتے ہیں یہ نیچرل ہے آپ لگائیے اور جب بھی آپ فیس واش کریں سکن کو آپ ڈرائے مت چھوڑیے جتنا آپ ڈرائے چھوڑیں گے آپ کو سکن پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی رنکلز بھی جلدی آ جائیں گے ایجنگ پروسس آپ کا جلدی سٹارٹ ہو جائے گا اب چلیے چلتے ہیں دوسرے فیس پیک کی طرف دوسرا فیس پیک ہے ٹوث پیسٹ کا جی ہاں ٹوث پیسٹ آپ لگا سکتے ہیں لیکن ٹوث پیسٹ وہ والا لگائیے گا جس میں ہربل انگریڈینٹس ہوں کسی کسی کو برننگ افیکٹ ہوتا ہے اگر ٹوث پیسٹ اگر سکن پر لگا لگا کے پہلے آپ دیکھئے گا اگر آپ کو برننگ افیکٹ آتا ہے ایریٹیشن ہوتی ہے ریڈنس ہوتی ہے تو پھر اس کی لیے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ یہ ٹوث پیسٹ آپ کا فیس واش ہے اس کے ساتھ مکس کر کے لگائیے مائلڈ ہو جائے گا تو سکن پر ریڈنس ایریٹیشن نہیں ہوگی ٹوث پیسٹ کا فیس ماسک لگانے سے آپ کی سکن پورس بلکل کلین ہو جائیں گے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی لفت ہو جائے گی اور آپ کی سکن گلو کرے گی اب چلتے ہیں تیسرے فیس پیک کی طرف اس فیس پیک کے لیے آپ کو چاہیے رائس وارٹر بیسن اور بیکنگ سوڈا اب ان تینوں کو ون ٹیبل سپون کے برابر مکس کرنا ہے یہ فیس پیک جھٹ پٹ آپ کو لگانا ہے کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا ہے جلدی سے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس 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 اچھے سے مکس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببل سانہ سٹارٹ ہو گیا ہے بیکنگ سوڈا اپنے ایکشن میں آگیا ہے آپ نے اسے فوراں لگانا ہے کوشش کیجئے اس میں سے لمس آپ ہٹا لیجئے آپ اچھے سے مکس کریں گے تو یہ لمس ختم ہو جائیں گے یہ فیس پیک آپ کا ریڈی ہے آپ نے سکن پر اپلائی کرنا ہے ڈرائی ہونے کے بعد فیس واش کر لینا ہے اس فیس پیک سے آپ کو انسٹنٹ گلو ملے گا اس فیس پیک کو لگانے سے آپ اسی وقت فرق محسوس کریں گے انسٹنٹ ریزلٹ ملے گا ہفتے میں دو سے تین بار استعمال ضرور کیجئے گا یہ تینوں فیس پیک ضرور ڈرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت جزاک اللہ خیر